خلافت کا وجود خود انسانی فطرت کا مظہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو کہیں اور سے مل گئی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس منصب کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا شعور اس کے اندر انسٹال کیا ہے انسان جب سے اس دنیا میں ہیں اسی شعور کے ساتھ ہے اور اسی شعور نے اس کو سیاس زندگی پر اکسایا ہے انسان نے یہ سیاس زندگی بلا ضرورت اختیار نہیں کی ہے بلکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضہ ہے جس کے پورا کیے بغیر اس کی شخصیت مکمل ہی نہیں ہو سکتی اس زمین پر انسان کا فطری منصب خود مختار اور مطلق الانان ہستی کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کا ہے اس کو ایک خاص دائرے کے اندر اپنی کارکردگی دکھانے کا اختیار تو حاصل ہے لیکن یہ اختیار اس کا ذات ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے کیونکہ اس میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے نہ کہ انسانوں کی اس میں قانون سازی کے جو اختیارات انسانوں کو حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اکامات کے تحت ہیں یا پھر ان دائروں کے اندر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب چھوڑا ہے تخلیق کے تباہ سے تو اس منصب کے اہل سارے ہی انسان ہیں اس کے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ بھی ہر ایک کے اندر موجود ہیں لیکن انسان کو اس منصب پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اس کو اختیار کرے اور چاہے تو اختیار نہ کرے وہ اللہ کے حدود کا پابند رہ کر اس کا خلیفہ بن بھی سکتا ہے اور ان حدود سے آزاد ہو کر اس کا باغی بھی بن سکتا ہے جس طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا تو کیا لیکن کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا بلکہ ہر ایک کو آزاد چھوڑا اسی طرح اس خلافت پر بھی اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت کے تقاضے بھی عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ ایمان لانے والے نہ بنیں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو یہ خلافت بلکو اگرچہ سارے ہی انسانوں کو حاصل ہے لیکن یہ استعقاق صرف ان کو حاصل ہے جو اس کا حق بھی ادا کریں چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اپنا خلیفہ قرار دیا اس کے لیے ان کی حکومت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تھی اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں اجشاد فرماتے ہیں اے دعود ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تو تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ان آیات مبارکہ کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ خلیفہ اور ایک عام حکمران میں کیا فرق ہے اس خلافت کے حقیقی اہل در حقیقت انبیاء علیہ السلام ہے یا پھر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر اس منصب کی ذمہ داری آدھا کر سکیں جو لوگ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے منظم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس خلافت کا نصب اتا فرماتا ہے جب تک خلافت اپنی ان خصوصیات پر باقی رہتی ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے رحمت رہتی ہے اگر یہ خصوصیات ختم ہو جائے تو یہی زمین فساد اور عذابوں کی زد میں آ جاتی ہے جیسا کہ ہم مسلم امہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دنیا میں ستاون ممالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر وسائل سے نوازہ ہے لیکن دین حق کے نظام سے دوری اور کافرانہ نظام اپنانے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں دنیا کی پسماندہ ترین قوم تصور کیا جاتا ہے